انسانوں کے نام افظاہر ریحان ایک زمین ایک قنبہ اور ایک فیوچر دنیا کے امیر ترین ممالک جی ٹوینٹی یا گروپ بیس کی سربراہی پچھتے بس بالی میں بھارتی وزریعظم نرندرہ مودی کو سومپی گئی تھی اور آج نو سپتمبر دوزہ تئیس کو اس کی اٹھارویں دو روزہ کانفرنس نیو دیلی کے نو تمیر شدہ کنونشن سنٹر میں ہو رہی ہے جس کا سلوگن ہے ایک زمین ایک فیملی اور ایک فیوچر بھارتی حکومت نے اس سلوگن کے ساتھ ہی اسے وائس آف گلوبل ساؤت کا نام دیا ہے آج بھارت اس مقام تک کیسے پہنچا ہے کہ دنیا کے خوشحال ترین ممالک کی سربراہی کرے اس سربراہی کانفرنس کے اگراز و مقاصد کیا ہیں اور اس میں دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے کون کون سے حکمران شریک ہیں دید اس سے بھارت اور دیگر ممبر ممالک کو کون سی کامیابیاں حاصل ہوں گی اس کا جائزہ لینے سے قبل یہ دیکھتے ہیں کہ جی ٹونٹی ہے کیا اور اس میں کون سے طاقتور ممالک شامل ہیں جی ٹونٹی دراصل جی ایٹ اور جی سیون ہی کی ایک طرح سے ایکسٹینشن یا توسیح تنظیم ہے جس میں ابتدان امریکہ رشیہ انگلینڈ فرانس جرمنی کنیڈا اٹلی اور جپان شامل تھے جون نائنٹین نائنٹی نائن میں جرمنی کے شہر کلون میں ان جی ایٹ ممالک کا اجلاس ہوا تو اس میں یہ تیہ پایا کہ اس میں دیگر مضبوط معیشتوں کو بھی شامل کر لیا جائے یون چھبیس سپٹمبر نائنٹین نائنٹی نائن کو جی ٹونٹی کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا پہلا بازابتہ اجلاس دسمبر نائنٹین نائنٹی نائن میں جرمنی ہی کے شہر برلن میں منقد ہوا جس میں دنیا کے معاشی طور پر مضبوط ترین ممالک کے سربراہوں نے شرکت کی یہ کل انیس ممالک اور ایک یورپین یونین پر مشتمل ہے ان انیس ممالک میں ابتدائی آٹھ ممالک یعنی امریکہ، رشیا، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، کنیڈا، اٹلی اور جپان کے علاوہ شامل ہیں ان ممالک کے حمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کی اقتصادی پیداوار کا ایٹی فائیو پرسنٹ اور عالمی جی ڈی پی کا ایٹی پرسنٹ انہی کے کنٹرول میں ہے اور یہ پوری دنیا کی دو تہائی عبادی کے حاملین ہیں افریقی یونین کو بھی اس میں مستقل گیس کے طور پر مدعو کیا جاتا ہے عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف، ورڈ بینک آسیان، آئی ایلو، ڈبلیو ایچو، سپین، بنگلہ دیش متحدہ، عرب امارات، موسکل مہمان کی حصیت حاصل ہے اس دفعہ اٹھارویں سمٹ میں انڈین وزیراعظم نرندرہ مودی نے سنگاپور، ماریشت، نیجیریا، مصر اور امان کو بھی خصوصی طور پر سربراہی کانفرنس میں مدعو کیا ہے اس میں ان تمام مالک کے مرکزی سٹیٹ بینکوں کے سربراہن بھی شرکت کرتے ہیں کیونکہ گروپ کا مین مقصد یا ٹارگٹ ہی عالمی سعادیات کا کنٹرول اور مالیاتی استحکام ہے جس میں تجارت کا فروغ بنیادی حصیت رکھتا ہے گزائی قلت پر قابو پانا، پائدار ترقی، موسمیاتی فنڈنگ، گلوبل وارڈنگ، ڈیجیٹل تبدیلی، سہاد کا فروغ اور علاقائی تنازیات کو حل کرنے کی کافشیں بھی اس میں شامل ہیں بلا شبہ جی ٹونٹی کو عالمی طاقتوں کی عویدش میں کئی چیلنجز بھی درپیش ہیں موسمیاتی بہران میں تیزی کے ایشو سے بھی بھاڑ کر یکرین تنازہ اس وقت چھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا ایک نو کے بہرانی دور سے گزر رہی ہے بڑے بڑے مالک کو بھی توانائی اور مہنگائی کے مسائل درپیش ہیں اس جنگ کی وجہ سے صدر پیوٹن خود دیلی نہیں پہنچے بلکہ انہوں نے اپنے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کو بھیجا اور ویسے بھی وہ انٹرنیشنل کریمنل کوٹ میں اپنے جنگی جرائم کی وجہ سے مطلوب ہیں امریکی اور مغربی ممالک اس کانفرنس میں پوری کوشش کریں گے کہ رشیہ کے خلاف کسی نو کی مضامتی قرارداد منظور کروائیں لیکن چائنہ اور بھارت اس میں مضامت کریں گے نرندرہ مودی کے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران بھی اس نو کا ایشو کھڑے ہوا لیکن وزیراعظم مودی نے روس پر تنقید کرنے کی بجائے اس بیان پر اتفاہ کیا کہ یوکرین کی خود مختاری پر حملہ نہیں ہونا چاہیے چینی صدر شیب خود اس کانفرنس میں شریک نہیں ہیں ان کی نمائنگی چینی وزیراعظم کر رہے ہیں اس کی وجوہ کچھ واضح ہیں اور کچھ غیر واضح ہیں اندرونی وجوہ بھی سخت قسم کی بیان کی جا رہی ہیں جبکہ برونی طور پر بلخصوص اندرون امریکہ اور بھارت کے ساتھ ایک نو کا تناؤ چل رہا ہے مائے میں جو جی ٹونٹی ٹوریزم ورکنگ گروپ میٹنگ سری نگر میں منقض ہوئی تھی چائنہ نے اس میں بھی یہ کہتے ہوئے شرکت نہیں کی تھی کہ یہ متنازع خطے میں ہو رہی ہے جن کے یہاں اکسائے چین اور سرحدی تنازعات بھی چل رہے ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ صدر شیب خود نہیں پہنچے اس کے باوجود سری نگر کانفرنس کامیاب رہی اور تو اور اس میں متحدہ عرب امارات نے وہاں عربوں ڈالر کی انویسمنٹ کرتے ہوئے تجارتی مراکز اور شاپنگ مال شروع کروائے جی ٹونٹی سمٹ میں اگرچہ دیگر سپرپاز کے قائدین نئی دیلی پہنچے ہیں بلخصوص برطانوی وزریعظم رشید سونک اتنی بڑی ذمہ داری پر فائز ہونے کے بعد پہلی مرتبہ سرکاری دورے پر بھارت آئے ہیں چونکہ ان کی پہچان ایک بھارت نیات ہندو کی بھی ہے اس لیے عوامی سطح پر یہاں انہیں ایک موقعی خاص امیت حاصل ہے لیکن وزریعظم مودی سب سے زیادہ امیت امریکن صدر جو بائیڈن اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو دے رہے ہیں اور بھارت میں ان کا قیام بھی زیادہ ہے بائیڈن نے بھارت سے ویتنام کے دورے پر پہنچنا ہے اور ہم پاکستانی تو اس پوزیشن میں اب نہیں رہے ہیں کہ امریکی صدر ہمیں بھی ایسی کسی اہمیت کے قابل سمجھیں اور یہاں آئیں البتہ سعودی کراؤن پرنس کی تشریف آفدی کے لیے ہم لوگ ضرور پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ سرکار مدینہ انہیں یہاں بھیہی دیں ہمارے بل مقابل بھارت کو آئی دنیا میں وہ حصیت حاصل ہو چکی ہے جس کا پون صدی قبل ہمارے قائدین نے شاید تصور بھی نہیں کیا ہوگا حالی میں چندریان تھری کی کامیابی نے بھارت کو جس طرح پوری دنیا میں عزت و عظمت بخشی ہے آج جی ٹوئنٹی کی بھرپور کامیابی نے اس کا عالمی طاقت کی حصیت سے امیج مزید بڑھا دیا ہے اتنی بڑی عالمی قیاطوں کی دیلی آمد اور بھارتی سائش نے ایک عرب چالیس کروڑ عوام میں ایک نیا اعتماد پیدا کیا ہے اس موقع پر بھارتی وزیراعظم مودی نے عالمی برادری کو جو نیا سلوگن اور نیا لوگو دیا ہے وہ دلچسپ ہے کامیابی کے پھول کی رونمائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کامیابی کی ساتھ پنکھڑیاں دنیا کے ساتھ بریعظموں کی نشاندہی کر رہی ہیں کامیابی کا پھول انڈین سیویلیزیشن کے افسانوی ورثے عقیدے اور حکمت کا اکاس ہے ہمارا منطر ایک دنیا ایک انبہ اور ایک مستقبل ہے وزیراعظم مودی نے کرونا پس منظر میں مزید کہا کہ حالات کیسے ہی نام سائد کیوں نہ ہوں کامیابی کے پھول کھلتے ہی رہتے ہیں میں اس نوع کے عالمی ایونٹس کو مہت سرکار تک محدود نہیں رکھنا چاہتا اپنے عوام کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں ایک زمانہ تھا جب ہمارے بہت سے عرب ممالک بھارت کو اتنی بڑی مسلم عبادی کے باعث OIC میں شامل کرنا چاہتے تھے لیکن پاکستان کے شدید دباؤ اور احتجاج کے باعث یہ ممکن نہ ہو سکا لیکن آج ہمارے معاشی طور پر خوشحال یا امیر مسلم ممالک اسی بھارت کو ہم سے کہیں زیادہ حمیت دے رہے ہیں یہ وہ فرق ہے جو جنونیت کی رہا اپنانے اور شوری اور سینٹیفک ترقی کرنے میں ہے اثر حاضر میں عزت در وہ ہے جس کے گھر خوشحالی ہے پنجابی محورہ ہے جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے لہٰذا ان بدلتے حالات میں درویش کا اپنی قوم کے محصر طبقات کو مشرع ہے کہ وقت کی آواز سنو بدلتے حقائق کو محصر پروپوگنڈے کے زور سے نہیں چھپایا جا سکتا اپنی روایتیوں بسیدہ خالجہ پولیسی پر نظر ثانی فرماؤ ہم بھارت سے کیوں جلن حصر یا غصہ محسوس کریں ہم سریوں کٹھے رہے ہیں آج بھی ہم سے زیادہ مسلمان وہاں بس رہے ہیں ہماری تحضیب و ثقافت اور تاریخ ایک ہے ہمارا یہ خطہ ایک ہے آج عالمی سطح پر ان کا یہ سلوگن ابرا ہے ایک زمین ایک قنبہ اور ایک مستقبل اس کی مانویت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے